اسلام علیکم اس پنکشنل گروپ کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں دہ ارگینک کمپاؤنڈ کنٹیننگ کاربن ہائیڈروجن ان اکسیجن اس اپنکشنل گروپ ارکارڈ ارکوہل ایتر کاربونیل کاربونیل ہو کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کمپاؤن میں کاربن ڈبل بان پر موجود ہو کس سے ڈبل بان پر موجود ہو اکسیجن سے اکسیجن اور کاربن کے درمیان ڈبل بان ہو تو اس ٹائپ آپ کمپاؤنڈ کو ہم کاربونیل کمپاؤنڈ کہا جاتے ہیں ارگروپ ارگروپس آف ہالڈی ہائیڈ اینڈ کیٹون کیٹون میں بھی کاربونیل گروپ ارکاربونیل گروپ موجود ہے کربوزالک ایسٹ یہ کربوزالک ایسٹ کا فنکشنل گروپس ہیں فس نمبر ڈسکس کرتے ہیں الکوہلک پنکشنل گروپ الکوہلک پنکشنل گروپ کیا ہے اور اس کا جنرل پارمولا کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو نیم دیتے ہیں فس نمبر جنرل پارمولا آف الکوہل آر او ایچ آر جو الکائل ہے الکائل ریڈیکل ہے اور او ایچ فنکشنل گروپ ہے کس کا پنکشنل گروپ ہے الکوہل کا پنکشنل گروپ ہے آل ریپریزن کرتا ہے کس کو ریپریزن کرتا ہے الکائل گروپ کو ریپریزن کرتا ہے اور یہ او اچ پنکشنل گروپ آف الکوہل ہے تو الکائل الکوہل یہ الکوہل ہے اور کس طریقے سے ہم الکوہل کو نام دیتے ہیں طریقہ یہ ہے الکائل گروپ آر ہے الکوہل ہے اور نیم ہے اس طریقے سے ہم الکوہل کو نیم دیتے ہیں یہ سیچ تری ہے یہ سیٹو ایچ فائف ہے اور اس سیچ تری سے جب ہم او ایچ الکوہل کا پنکشنل گروپ اٹیج کرتے ہیں تو اس ارگینک کمپاؤنڈ کا نام پھر کیا ہے سیچ تری کو ہم میتائل کہا جاتے ہیں اور او ایچ یہ پنکشنل گروپ ہے کس کا پنکشنل گروپ ہے الکوہل کا پنکشنل گروپ ہے تو میتائل الکوہل اس کا نائم کیا ہے میتائل الکوہل اور دوسرا یہ ہے سی ٹو ایچ فائف سی ٹو ایچ فائف کو ہم ایتائل کہا جاتا ہے بکاز یہ ایتین سے ڈیرائب ہے پر ایکزمپل ایتین میں کتنے کاربن موجود ہے ایتین میں ٹو کاربن موجود ہے اور ٹو کاربن کے ساتھ سکس ہائیڈروجن موجود ہے جب ایتین سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں تو ایتائن ایتائل بن جاتا ہے سی ٹو ایچ فائف او ایچ اس سی ٹو ایچ فائف او ایچ کو بھی ایک ہائیرروجن گروپ یہ او ایچ گروپ ہے اور یہ گروپ کس کا ہے یہ فنکشنل گروپ الکوہل کا ہے جب سی ٹو ایچ فائف سے ہم اٹیج کرتے ہیں تو پھر اس کا نام کیا اس کا نیم کیا ہے سی ایچ ٹو ایچ فائف کو ہم ایتائل کہا جاتے ہیں اور یہ الکوہل پنکشنل گروپ ہے تو اس کا نام ایتائل الکوہل ہے دوسرا نمبر ایتر پنکشنل گروپ ایتر پنکشنل گروپ ہم ڈسکس کرتے ہیں جنرل پارمولہ آف ایتر ایتر کا جنرل پارمولہ یہ ہے آر آر الکائل گروپ یہ آر الکائل گروپ ہے اور یہ اکسیجن اکسیجن کے اس طرف اور اس طرف جو بھی الکائل آٹیج ہو تو اس ٹائپ آپ کمپاؤنڈ کو ہم ایتر کہا جاتا ہے پار ایگزمپل جنرل فارمولہ اور ایتر اور نیم کیا ہے ایتر ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کا نیم ہم کیسے دے سکتے ہیں پار ایگزمپل یہ اکسیجن ہے اکسیجن ایتر کا پنکشنل گروپ ہے اور اس سائٹ پر بھی آر اٹیج ہے اور اس سائٹ پر بھی آر اٹیج ہے آر مین الکائل ریڈیکل اور اس سائٹ پر بھی آر اٹیج ہے تو اس ٹائپ کو سیج تری یہ جنرل پام ہے کس کا ایتر کا جنرل پارمولہ ہے اور یہ بھی جنرل پارمولہ ہے اگر آر کے بجائے سیج تری آ جائے اور اس سائٹ پر بھی سیج تری آ جائے تو اکسیجن کے اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر سی ایچ تری سی ایچ تری اٹیج ہوگا تو اس کا نام ہم کھیسے دے سکتے ہیں سی ایچ تری کو ہم میتائل کہا جاتے ہیں تو میتائل اس سائیڈ پر ہے اور اس سائیڈ پر بھی ہے تو اس کا نام کیا ہے ڈائی مینز ٹو ٹو مین ایک میتائل اور دو میتائل ڈائی میتائل ایتر اس کا نام یہ ہے ڈائی میتائل ایتر ایتر میں 2 میتائل موجود ہے اور دوسرا یہ ہے یہ جنرل پارمولا ہے کس کا جنرل پارمولا ہے ایتر کا جنرل پارمولا ہے اور CH3CH2 ایتر میں C2H5 اس سائٹ پر C2H52 کاربن ہے اور 5 ہائیڈروزن ہے اس سائٹ کو اٹیج ہے ایتر پنکشنل گروپ کو اٹیج ہے اور اس سائٹ پر CH3 اٹیج ہے ایتر کے لپ سائٹ کو لپ سائٹ کو یہ ایتائل اٹیج ہے اور رائٹ سائٹ کو CH3 میتائل اٹیج ہے تو پھر ہم نیم الپابیٹیکل اڈر میں دے سکتے ہیں الپابیٹیکل اڈر میان ایتائل ای سے شروع ہوتا ہے اور میتائل ایم سے شروع ہوتا ہے تو پسٹ ہم ایتائل لکھ سکتے ہیں بکاز کیونکہ ہم جو کمپاؤنڈ کو ارگینک کمپاؤنڈ کو نیم دیتے ہیں تو الپابیٹیکل اڈر میں دیتے ہیں بکاز اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر یہ گروپ دونوں الگ الگ گروپ ہے تو اس لئے ہم الپابیٹیکل اڈر استعمال کر سکتے ہیں ایتائل یہ ایتائل ہے لیپ سائٹ میں اکسیجن سے جو لیپ سائٹ میں گروپ موجود ہے اس کو ایتائل کہا جاتا ہے ایتائل الپابیٹیکل اڈر میں ایتائل فرس نمبر پہ ہے اور پھر بھی میتائل ایتائل میتائل ایتر اس کمپاؤنڈ کا نیم یہ ہے اور الکائل گروپ کس کو کہا جاتا ہے الکین الکین اوہو ہائیرو کاربن ہے اوہو ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس کمپاؤنڈ میں آل سنگل باند موجود ہو کاربن کاربن کے درمیان اور کاربن ہائیڈروجن کے درمیان تمام سنگل باند موجود ہو تو اس ٹائپ آپ ہائیڈرو کاربن کو ارگینک کمپاؤنڈ کو ہم الکینز کہا جاتا ہے یہ الکینز ہے سی ایچ ایچ سی ٹو ایچ سکس سی ٹری ایچ ایچ سی فور ایچ ٹین سی فائپ ایچ ٹویل یہ تمام الکینز ہے اور اس الکین میں یہ میتین ہے یہ ایتین ہے یہ پروپین ہے یہ بیوٹین ہے اور یہ پینٹین ہے اس کا نام یہ ہے لیکن اس تمام سیریز کا اس تمام گروپس کا نام کیا ہے الکین ہے اس کو ہم الکین کہا جاتا ہے یہ تمام ممبر کو لیکن فردر اس میں اپنے اپنے نام بھی موجود ہے تو اس الکین سے اس میتائل سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں اس میں کتنے ہائیڈروجن ہے فور ہائیڈروجن ہے اور جب ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہے تو اس سے کیا بن جاتا ہے اس سی ایش تری بن جاتا ہے تو ایک ہائیڈروجن ہم نے ریموف کیا ہے سی ایش تری بن جاتا ہے اور سی ٹو ایچ سکس اس میں سکس ہائیڈروجن ہے اور اس سے بھی ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے تو ہائیڈروجن رہ گیا ہے اور اس سے بھی ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے سی ہائیڈروجن باقی ہے اور اس سے بھی ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہے تو نائن ہائیڈروجن باقی ہے اور اس سے ہم دی ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہے تو اس میں ٹویلف ہائیڈروجن ہے اور اس میں 11 ہائیڈروجن ہے تو اس ٹائپ آپ کمپاؤنڈ کو پھر بھی ہم الکائل گروپ کہا جاتا ہے یہ میتین ہے میتین سے میتائل بن جاتا ہے اور یہ ایتین ہے ایتین سے ایتائل بن جاتا ہے ایتین میز 2 کاربن کنٹیننگ ہائیڈرو کاربن اور اس کاربن کے ساتھ 2 کاربن ہے اور 2 کاربن کے ساتھ 6 ہائیڈروجن ہے اور اس میں تمام سنگل بان موجود ہو تو اس ٹائپ آپ ہائیڈرو کاربن کو ہم ایتین کہا جاتا ہے جب ایتین سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں ایتائل بن جاتا ہے اور یہ پروپین ہے پروپین مین 3 کاربن کنٹیننگ ہائیڈرو کاربن اور اس ہائیڈرو کاربن میں 3 کاربن موجود ہے اور 8 ہائیڈروجن موجود ہے کاربن کاربن اور کاربن ہائیڈروجن کے درمیان تمام سنگل بان موجود ہو تو اس ٹائپ اپ کمپاؤنڈ کو ہم پروپین کہا جاتا ہے جب پروپین سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں تو پروپائل بن جاتا ہے اور 4H10 یہ بھی ہائیڈروکاربن ہے ہائیڈروکاربن مین ہائیڈروجن ان کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس ارگینک کمپاؤنڈ میں 4 ہائیڈروجن ہے 4 کاربن ہے اور 10 ہائیڈروجن ہے تو اس کمپاؤنڈ کو ہم بیوٹین کہا جاتا ہے بیوٹین سے جب ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں تو اس کمپاؤنڈ سے پھر بھی بیوٹائل بن جاتا ہے اور جب اس کمپاؤنڈ سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں یہ ہے پینٹین پینٹ مین فائیف کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ اور اس کے ساتھ 12 ہائیڈروجن ہے اور اس تمام کمپاؤنڈ میں سنگل بانڈ موجود ہے تو اس ٹائپ کمپاؤنڈ کو ہم پینٹین کہا جاتا ہے اے این ای ریپریزنڈ کرتا ہے اے این ای ریپریزنڈ کرتا ہے سنگل بانڈ کو ریپریزنڈ کرتا ہے جب اس پینٹین سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کرتے ہیں تو پینٹائل بن جاتا ہے اور اس تمام سیریز کو اس تمام گروپس کو ہم الکائل گروپس کہا جاتا ہے